یہ کسی نے سوال پوچھا ہے شکیل احمد صاحب مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے یہ عقیدہ غلط ہے یا درست بھئی ویڈیو نہ بنائیے سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں اس کو کہتے ہیں نزائل لفظی دیکھو ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں انڈا انگلیش میں اے گے کہتے ہیں عربی میں بائزہ کہتے ہیں پشتوں میں اگئی کہتے ہیں نا اگئی اور فارسی میں شتخم کہتے ہیں باللہ و عالم تو ایک کہہ رہا ہے ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے ان کی زمان میں انڈا جو ہے وہ وہ کہتے ہیں اس کو زہر کو کہتے ہیں فرض کر لیں ان کی زمان میں انڈا کسے کہتے ہیں بولو زہر ایک کہہ رہا ہے انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں دوسرا کہہ رہا ہے انڈا نہیں کھانا چاہیے دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں بحث ہو رہی ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور بھائی دونوں کو بٹھا کے پہلے پوچھو تو انڈا کہتا کس کو ہے تیری نظر میں انڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بتایا گا اس کو بولتے ہیں دوسرا کہہ گا یہ تھوڑی یہ تھوڑی غلط ہے اس کو کون نجائز کہتا ہے یہ تو کھانا چاہیے تو پھر تو اتنے مناظرے کیوں کر رہے ہیں بھائی میں تو انڈا زہر کا نکالا ہم تو ہماری زبان میں انڈا اس کو کہا جاتا ہے تو بحث ختم ہو گئی کی نہیں ہو گئی یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا صدیق رضا جو اہل حدیث کا مناظر ہیں ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لئے نہیں بلایا تھا ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی دیفینیشن کیا ہے اس دیفینیشن سے پتا چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی کسی نے کیا تعریف کی تو ہر دیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں تو ہمارا پھٹا وہیں سے کیا ہو جائے گا مناظرے کی ضرورتی پیش نہیں آئے گی سمجھ میں نہیں آری بات تو پہلے یہ تیہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان سبدر صاحب نے یہ لکھا بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کی ہے کسی نے کا ناجائز ہے کسی نے کا حرام ہے کسی نے کا حلال ہے کسی نے کا واجب ہے تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی دیفینیشن ہے کیا تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے ہیں وہ لکھ کے دو پھر ہم اس پر بحث کریں گے کہ یہ عمل لفظ کو نہیں دیکھیں گے لفظ کو نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز آیا ناجائز اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی دیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھے دو پہلے پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلا نے یہ لکھا تو فلا مفسر نے یہ لکھا جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا آپ بتاؤں آپ کی نظر میں تقلید کی سے کہتے ہیں آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے میں نہیں بھاگ رہا پھر یہ نہیں بتاؤ فلا مفسر نے یہ لکھا کیونکہ یہ لفظ ہے لفظ کو ڈیفائن اہلِ لغت کرتے ہیں قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا سمجھ میں آرہی بات ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں حدیث سے نہیں پوچھیں گے ہم جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے اس پہ آگے بحث ہوگی تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہے آپ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہو پھٹا قیامت تک ہوتا رہے گا اور مرغوں کی طرح لڑتے ہیں نا جیسے وہ لڑائی ہوں گی تو جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے بحث ہوتی ہے پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا مفہوم ہے کیا یہ جو المحند اور المفند ہے نا اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں ہم کسے جائز سمجھتے ہیں وسیلے کو کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا ہمارے اہلِ حدیث بھائی کیا کہتے ہیں وسیلہ اسلام میں کیا ہے بولو حرام ہے پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے زندوں کا وسیلہ جائز ہے یہ بھی بحث اکاتی ہے درمیان میں بھائی وسیلے کیوں پہلے ڈیفائن کرو آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہلِ بدت کی نظر میں ہے دیکھو وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا اس کو کیا کہا جاتا ہے وسیلہ بالعمل یہ اہلِ حدیث بھی جائز کہتے ہیں ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو بولو نا جائز ہے اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے تین آدمی غار میں بند ہو گئے تھے تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں تو میرے اس عمل کو قبول فرما اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مسئبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے یہ وسیلہ ہے نا کس کا وسیلہ عمل کا وسیلہ ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں سیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو کہ اللہ کی رحمت کو کھیچنے کا کیا ہے ذریعہ ہے یہ آج بہت سارے پھڑے خامخمے ہو رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا آپ اس کی بات نہیں سمجھ رہا وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ آپ کا بھی وہی عقید ہے جو اس کا عقید ہے لفظی نزا کو بنیاد بنا کے لڑائیاں تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں وہ کرتے ہیں واجب کہنا تو دور کی بات وہ سارے یہی کر رہے ہیں اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں وہ تقلید اور طرح کی ہے اور ہم جس تقلید کے واجب یہ جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید اس کی definition الگ ہے اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے فلا نے یہ لکھا تو فلا نے ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ استلاح میں تعریف کچھ اور ہے لغت میں تعریف کچھ اور ہے پھر فقہا کی استلاح کچھ اور ہے محدثین کی استلاح کچھ اور ہے استلاحی الفاظ دیکھو کسی چیز کا فیزیک میڈیکل نام کچھ اور ہوتا ہے عوامی نام کچھ اور ہوتا ہے اگر یہ کرونا کا نام کوئیڈ نائنٹین ہے یہ تو ڈاکٹروں نے رکھا ہے گاؤں دہات میں کسی کو کرونا کا کوئیڈ نائنٹین تھوڑی کہے گا وہ پتنی کچھ اور سے تعبیر کرے کہ بلا ہی بھی ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ تو پہلے آپ لفظ کے میننگ متعین کریں گے کہ آپ جس تقلید کے جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں اس کی میننگ آپ کی نظر میں کیا ہے اس کے بعد بات آگے چلتی ہے تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تین آدمیوں نے کیا کیا اپنا عمل پیش کیا یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو عمل پیش کیا کہ وہ فلان نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں ایک نے کہا کہ میں نے مجھے زنا کا موقع ملہ تیری خوف سے میں اس سے پیچھے ہڑ گیا تو تو مجھے اس مسئیبت سے نجات دے دے ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے اس میں بڑی دیانتداری کی تھی اس نے تو یہ ہے وسیلہ بالعمل جس کو اہلِ حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ان میں ایک وہ آدمی صرف اللہ کے لئے آپس میں کیا کرتے ہوں محبت تو صرف اللہ کے لئے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے تو علمائیں دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے میرا ان سے محبت ہے یہ ہمارے درمیان موجود ہے ان کی وجود ہمارے لئے باعث سعادت ہے اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں تو یہ عمل ہی ہے اس کو نہ اہلِ حدیث نہ جائز کہہ سکتے ہیں نہ ڈاکٹر زاکر نائک نہ کوئی اور عالم سمجھ میں آرہی یہ بات نہیں آرہی میرا خیال ہے تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے اس میں مجاز محضوف مجازن مضاف کو محضوف کر دیا جاتا ہے اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں حضف کر دیا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا تین پلیٹیں کھا گیا تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا تو پلیٹوں کے اندر بھی رہی ہیں آپ نے انشورٹ کہہ دیا ہوتا ہے تو انشورٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ اس کا واسطہ فلا کا واسطہ اللہ تجھے مطلب میرے اس سے تعلق ہے تبیہ کسی چرسی ہیروینچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا ہے بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محضوف ہے تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کہ ڈیریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے اگرچہ آپ کی نیت درست ہے آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے تعلق ہے اس کا وسیلہ لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ لیے ہوتی ہے وسیلہ بھی ذاتی ہے ذات برائے ذات مقصد ہے اس لئے عوام کو کنفیوزن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بھئی ڈیریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈیریکٹ محبت کا لفظ ہائلائٹ ٹر لو میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چار شادی ہیں تو شاید نیکی ہوگا یہ تو اس کی چار شادیوں کا واسطہ مطلب چوڑے میں تو آگیا نہیں ہے تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ زبا کروا دیا سر کے بال اس کے غائب ہو گئے بیٹ سے گنجا ہے پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے یہ بال ہمیں باہر باہر سے نظر آ رہے ہیں اللہ تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ تو یہ جو مضاف ہے نا جو محضوف ہے اس کو ہائلائٹ کر دے آدمی یا ڈائرک بول دے تاکہ کوئی بدتی آدمی کو تعید نہ ملے تو یہ میری ایک رائے ہے لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے رائے کا اختلاف کا پورا پورا حق ہوتا ہے دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا غام غم ایک چیز کو بنا لیا تو چلو چلتا ہے پھر وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں تقلید کی ڈیفینیشن ابن قیم نے الگ کیے ابن تیمیہ نے الگ کیے علامہ صرف راس عن صفدر صاحب نے الگ کیے حضرت فلاں نے الگ کیے وہ ہر ایک الگ الگ حکم بیان کر رہے سمجھتے ہو تو پہلے آپ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا اس کا تصہور ہے ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز تب ہی حافظ صدیق رضا نے کہا نا کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا تو میں نے کہا بہت سارے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو بلا دلیل مانا اس پہ فوراں وہ ہمارے مشہور زمانہ نے کلپ بنا لیا کہ وہ صحابہ تھے اور تم کیا ہو تم تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی فلان ہے تو کوئی ڈمکانہ تو بات جو چل رہی ہے اس کو موضوع سے ہٹا دیا ہماری بات آپس کی بحث ہو رہی ہے ہم تقلید کی کوئی ڈفائن کر رہے ہیں تم دنمیان میں بلا وجہ تمہیں کون پوچھ رہے ہیں تم سے پوچھا کسی نے وہ خام خامے بیٹھ کے اپنا ایک وہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی ہے تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے یہ عقیدہ غلط ہے یا درست تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا جاتا ہے اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے اللہ سے مانگ رہے تھے عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا تو محبت بھی ایک عمل ہے جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیعت سے جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے تو یہ اہل بیعت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے یہ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا خیال کر لے اللہ تو تو یہ محبت کا یہ نبی سے بھی جائز ہے نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں اللہ تو ان کے واسطے سے تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بن اسرائیل پر نہیں ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں تو امتی ہونا یہ بھی ایک عمل ہے اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارا نہیں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے لیکن ہو تو گیا ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو ماف کر دے تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی ہمیں تو ہمیں تو گوڈ گفٹیڈ ایمان ملا ہے ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے ایمان تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے لیکن میری راہ یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پر دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑے ہیں لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے اور اس کے نجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں خائل نہیں ہو سکتا جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے اس کو کہہ نہیں سکتے یہ تو عمل ہے سمجھتے ہو اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بلعمل ہے تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی میں اگر کہہ رہا ہوں تین پلیٹے کھا گیا ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی تین پلیٹے کھاؤں گا میں اور اس نے پلیٹے نہیں کھائی بریانی کھائی مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تُو نے تین پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تُو نے تین پلیٹیں کھا لی ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا مفتی صاحب پلیٹوں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہے قسم کا کفارہ دا کرے میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے اس کے اندر کا کھان اب وہ کہہ قرآن حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے تو میں یہ قرآن میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے نا الفاظ کا مفہوم قرآن حدیث سے نہیں دیکھا جاتا ڈشنری میں دیکھا جاتا ہے لغت میں دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے ہر چیز پر قرآن حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ایک صاحب کہنا لگے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مشتہید نہیں آسکتا میں نے کہا قرآن حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہے نہ نیا کا لکھا ہے اس کا قرآن حدیث سے نہیں اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مشتہید ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلندر ہوئے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑھڑے کی ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں دیکھو یہ تین سو ساٹھ ایپ ہے نا اپلیکیشن تین سو ساٹھ جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فیلحال نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اب تو ہمارے پانچ سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی کل میں نے تین سو ساٹھ ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اکٹھی کا لفظ اپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا طلاق کا مسئلہ ہے اتنا حلال و حرام کا مسئلہ اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں تو اپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا اسے کیا پتہ ہے کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ یہ بھی اور آج خیانتیں بہت ہیں ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے ترجمہ اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے تو شاید وہ اہل حدیث ہیں شاید دوروں نے اس وجہ سے کر دیا وہ مجھے نہیں یقین سے نہیں میں کہہ سکتا وہ سکتا کہیں سے کاپی پیس کیا وہ ترجمہ لیکن یہ بہت بڑی گڑ بڑ ہے اس پر آواز اٹھانی چاہیے پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو میں نے ان سے کہا ہے مجھے نکال کے لاؤ میں تھوڑا سا ان اپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی آپ اس کو کریکٹ کریں تو میرا پیغام تین سو ساٹھ جنہوں نے اپلیکیشن بنائی ہے انتہائی احترام کے ساتھ ان تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکھٹھی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اس میں اکھٹھی کا لفظ کیا کریں حضف کریں یہ صحابی کا بیان نہیں ہے اس میں علیہ لیہ طلاق ہے کہ علیہ لیہ طلاق تین ایک سمجھی جاتی تھی جس کا جواب موطہ امام مالک میں موجود ہے ابو دعود میں موجود ہے کہ زمانہ جہلیت میں جیسے متاجائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایسے ہی تین طلاقیں الگ ٹاپک ہے نا ترجمہ تو لذب لذب ہونا چاہیے نا اس کی تشریح کیا وہ تو ایک الگ چیز ہے آپ تشریح میں لکھ دیں اپنی رائے ترجمہ میں تو نہ لکھیں ترجمہ میں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ نبی کے دور میں تو ایک مجلس کی تین ایک اور یہ مولیوں نے کیا فتوے دینا شروع کر دی تو چاروں امام مازاللہ صحابہ اکرام تابین جو اکھٹی تین کو تین کہتے تھے لوگ ان کو سب کو بے وقوف مازاللہ سمجھیں گے اور یہ ہو رہا ہے آج کل چند حدیثوں کے نمبر ترجمہ یاد کر کے اسلاف سے اعتماد کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو یہ گڑبڑے ہو رہی ہیں تو یہ دور فتنوں کا دور ہے علمیت نہیں ہے لکیر کی فقیری کا دور ہے مسلک پرستی کا دور ہے ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں میں کسی کو نہیں مانتا مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں میں کیا ہوں صحیح ہوں تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو الفاظ کو پہلے متعین وسیلے کا لحظ بھی ایسے پہلے اس کو متعین محبور